نماز ختم ہوئی تو وقار دوبارہ مسجد میں آ گیا مگر اس دفعہ وہ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا اندر آتے ہی اس نے شیلف میں رکھے قرآن مجید میں سے جنمن ترجمہ ڈھونڈنا چاہا مگر اسے وہ نہیں ملا کافی تگو دور دوسری جگہوں پر تلاش کے باوجود بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا البتہ ایک جگہ اسے قرآن کا اردو ترجمہ مل گیا اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں اس نے شغل کے طور پر اسی کو اٹھا لیا اس وقت اس کے پیش نظر صرف ٹائم پاس کرنا تھا اس نے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی شعوری کوشش کے ایک جگہ سے قرآن کھولا یہ سورہ رحمان تھی جو اس کے سامنے تھی یہ سورت شروع ہی ان الفاظ سے ہو رہی تھی خدا رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا اس آخری جملے پر وغار رک گیا اس پر اس جملے کا عجیب اثر ہوا وہ چونکہ زبان کی ناواقفیت کے مسئلے کی وجہ سے حال ہی میں اتنی پریشانی سے گزرا تھا اس لیے اسے احساس ہوا کہ کسی زبان کا بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے انسان دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی پھر اس نے پچھلے جملے پر خور کیا اس نے انسان کو پیدا کیا مغار شادی کے بارہ برس بعد تک بھی بے اولاد رہا تھا اس لیے اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کا پیدا کیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے خدا نہ چاہے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر کون یہ جان سکتا تھا کہ کسی انسان کی پیدائش کتنی بڑی بات ہے کیونکہ اس نے اور سونیا نے اولاد کے لیے سارے جتن کر لیے تھے مگر وہ اولاد حاصل نہ کر سکے تھے مغار کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی اس نے دو باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا اس نے پہلی بات کو دوبارہ پڑھا خدا رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے اس نے یہ جملہ ایک دفعہ پڑھا دوسری دفعہ پڑھا تیسری دفعہ پڑھا پھر اس نے سامنے نظر آنے والے خانہ کعبہ کو دیکھا پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا اس کی زبان سے بے اختیار نکلا قرآن کی شکل میں خدا رحمان بول رہا ہے اسے ایک جھٹکا لگا سونیا کی بیماری کے پورے عرصے میں اس نے بڑی لجاجت اور منت کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا مذہب کے نام پر جو کچھ بھی تستیاب تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی مگر خدا کی طرف سے یک طرفہ طور پر بلکل خاموشی رہی تھی اسے کبھی کوئی جواب نہیں ملا خدا مکمل طور پر خاموش رہا تھا یہاں تک کہ سونیا بیبسی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی یہیں سے اس کے دل میں شک کا بیچ پڑھنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی خدا موجود بھی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پکارا جائے اور اتنی شدت اور تڑپ کے ساتھ پکارا جائے مگر وہ جواب نہ دے وقار کا فلسفہ بلکل سادہ تھا جب انسان کسی دوسرے انسان کو پکارتا ہے تو وہ لازمان جواب دیتا ہے یا تو مدد کر دیتا ہے یا پھر اپنا عذر ظاہر کر دیتا ہے مگر خدا نے اسے جواب دیا نہ اس کی مدد کی خدا کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اسے کوئی عذر لاحق ہوتا وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا پھر بھی اس نے وقار کی ایک نہ سنی وقار نے اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ اسے پکارنے کا کوئی فائدہ ہے مگر اس لمحے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے حرمِ کعبہ کو سامنے دیکھ کر قرآن کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بھرپور انداز میں سمجھتے ہوئے اسے لگا کہ جس خدا کو وہ پکار پکار کر مایوس ہو چکا تھا اس نے یک بھیک بولنا شروع کر دیا ہے اس پر ایک تم سے روب ستاری ہو گیا اسے لگا کہ خدا اس سے بات کر رہا ہے اس نے اب ٹھہر ٹھہر کر سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اس میں آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ان نعمتوں کا ذکر تھا جن پر وقار نے ساری زندگی غور ہی نہیں کیا تھا پڑھتے پڑھتے وہ اس جگہ پہنچا اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اس لمحے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا اس نے خدا کو صرف مشکل میں پکارا تھا مگر اس نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ خدا نے پہلے ہی اسے کتنا کچھ دے رکھا ہے حتیٰ کہ جو کچھ اس سے چھنا ہے وہ بھی اصل میں خدا ہی نے دے رکھا تھا گویا مسیبت بھی کسی ایسی نعمت ہی کا نام تھی جو اس سے چھنی ہے جب تک وہ نعمت اس کے پاس تھی اس نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا مگر جب چھن گئی تو احساس ہوا کہ وہ کیسی عظیم نعمت تھی جو اسے پہلے ہی سے ملی ہوئی تھی اس نے سوچا کہ ابھی نجانے اور کتنی نعمتیں ہیں جو اس کے پاس ہیں ایک عربی زبان کے نا آنے سے اسے کتنے مسائل کر سامنا کرنا پڑا خدا اسے اگر گونگا بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا بغیر اس احساس سے لرس اٹھا اسے احساس ہوا کہ صرف ایک زبان نہ آنے کی وجہ سے اسے اتنے مسائل کا سامنا ہوا تو آسمان اور زمین کی ان تمام نعمتوں کے چھن جانے کی شکل میں سب انسانوں کو کیسے مسائل کا سامنا ہوگا وہ آگے پڑا اور سورہ رحمان میں ان نعمتوں کے بارے میں پڑھتا رہا جو اللہ نے انسانوں کو دی ہیں پھر یق بیق یہ آیت اس کے سامنے آگئی جو کوئی اس دھرتی پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے یہ تیرے رب کی ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی وقار اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکا وہ آج کے دن تک سونیا کی موت کو قبول نہیں کر سکا تھا مگر آج اسے احساس ہوا کہ خدا اسے بتا رہا ہے کہ سونیا ہی کو نہیں سب کو ایک دن مر جانا ہے یہ صرف خدا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا باقی کسی کے لیے کتنی بھی دعا کر لی جائے جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت کو کسی صورت ٹالا نہیں جا سکتا یہ بات سمجھتے ہی اسے آج یقین آ گیا کہ سونیا مر چکی ہے اور یہ کہ سونیا کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا تھا یہ فیصلہ ہر شخص کے بارے میں جلد یا بدیر آ جائے گا اس بات کو سمجھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے وہ سونیا کی موت سے ایک رات پہلے مسلح پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا اس کے بعد سے اس کے آنسو خوشت تھے آنسووں کا وہ بند آج ٹوٹ گیا تھا وہ روتا رہا آنسو بہتے رہے درد کی ایک برفیلی سل تھی جو اس کے اندر جمی ہوئی تھی وہ برف اب پگھل پگھل کر آنکھوں کے چشمے سے پھوٹنے لگی تھی وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے درد کی سل جو اس کے دل پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی آج پوری طرح پگھل کر باہر نکل رہی تھی نجانے کتنا وقت وہ اسی طرح روتا رہا پھر اس نے آگے بڑھنا چاہا تو اگلی آیت یہ سامنے آئے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز ایک نئی شان سے زہور کرتا ہے پسلی آیت نے اسے بتایا تھا کہ سونیا کے ساتھ اس کی پرانی زندگی ختم ہو گئی تھی مگر اس آیت کو پڑھ کر اسے یوں لگا کہ قرآن مجید اسے بتا رہا ہو کہ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس لمحے اسے لگا کہ ساری دنیا مٹ چکی ہے خدا اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے وہ خدا کو اپنے احساس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اسے لگا کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اب مان لو جو ماننا ہے اس کی زبان سے بے اختیار نکلا پرورتگار اب میں اپنا کاروپار دولت اور شان و شوقت نہیں مانگ رہا میں سونیا کی موت کی شکل میں دیکھ چکا ہوں کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے سب کو چھوڑ کر جانا ہے میں تجھ سے تیرا وہ فضل مانتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو آج نامت کیجئے گا آج کے دن تو اپنی شان عطا کے ساتھ چلوا کر ہو جا وہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ یک بیعک عشاء کی ازان شروع ہو گئی خدا کی کبریائی کا بیان شروع ہو گیا اس نے پہلی دفعہ ازان کو خور سے سنا یہ آواز اتنی تلکش تھی کہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی وقار کے آسو دھم چکے تھے دل کے اندر سکون اور تمانیت کی ایک لہر اتر گئی تھی اس کا سینہ جو دو برس سے جل رہا تھا اس میں ٹھنڈک پڑ چکی تھی ازان ختم ہوئی تو وقار مسجد سے باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا مگر اس دفعہ وہ نماز سے بھاگنے کے لیے باہر نہیں جا رہا تھا وضو کر کے واپس آنے کے لیے باہر جا رہا تھا بابا جان آپ نے تو میرے دل کو چھو لیا نائمہ نے بڑی محبت سے وقار کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں بیٹا وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے اس لمحے نے خدا کے اس فضل کا آغاز کیا جس کا تجربہ میں آج تک کر رہا ہوں وہ فضل صرف میری ذات تک محدود نہ رہا خدا کا وہ فضل اسرہ تک پہنچا وہ فضل میری اگلی نسل میں پہنچا میں عبداللہ جیسے بڑے آدمی کا باپ بنا جس کے ذریعے سے اللہ کا یہ فضل لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وغار کے قدموں میں بیٹھ کر بولا بابا میری کیا حیثیت ہے بڑے تو آپ ہیں میں تو جو کچھ بھی بنا وہ آپ کی وجہ سے بنا مجھ پر اللہ نے اپنا فضل آپ کی وجہ سے کیا بیٹا بڑا تو صرف اللہ ہے اسی نے ہم سب پر اپنا کرم کیا اور ہمیں دنیا کے عارضی غموں سے بہت معمولی سا آزمایا اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا بے شک بابا اصل بڑائی اور تعریف صرف میرے رب کی ہے جس نے قرآن میں کیے ہوئے اپنے ہر وعدے کو سچا کیا اور ہمیں اس عبدی رحمت سے نوازا جو کبھی ختم نہیں ہوگی مگر آپ اللہ کے ایک اور فضل کا ذکر نہیں کر رہے عبداللہ کی بات ختم ہوئی تو عصرہ نے وغار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ تھیرے سے مسکرہ رہی تھی وغار اس کا مطلب سمجھ گیا ہاں بھئی تم وہ سب سے بڑا فضل تھی جو پچھلی دنیا میں اللہ تعالی نے مجھ پر کیا تھا پھر وہ نائمہ اور عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جانتے ہو جب عصرہ میری زندگی میں آئی تو میں نے خدا کی کیا عنایت پائی وہ دونوں سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگے وغار نے اپنی بات کی خود ہی وضاحت کی میرے لئے اللہ تعالی نے سونیا کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا میں نے جسے کھویا تھا اسے بہت بہتر شکل میں دوبارہ پا لیا اچھا مگر کیسے بابا میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں نائمہ نے شوق سے پوچھا تو وغار نے کہا میں بتاؤں گا مگر وہ بہت بات کی بات ہے مگر وہ معاملہ بھی اتنا ساتھا نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ ایک روز عصرہ خاموشی سے میری دلھن بن کر میرے گھر آئی ہو اس میں بڑے بڑے نشب و فراس آئے تھے یہ صرف اللہ ہی تھا جس نے ان تمام سرد و گرم میں مجھے سبھالے رکھا میرے اور عصرہ کے راستے بہت جدا تھے یہ صرف اللہ تھا جس نے ہمیں ملا دیا مگر ذاتی زندگی میں اس تبدیلی سے قبل بھی میں بہت سے مراحل سے گزرا سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے خدا کو قرآن کی شکل میں زندہ پا لیا قرآن مجید کا مل جانا زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے میری دنیا اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا پہلے اس انعام کی کچھ تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں وقار یہ کہتے ہوئے اپنے ماضی کے اور آف پھر اُلٹنے لگا یہ وقار کے مکہ میں قیام کے ابتدائی دن تھے انہیں یہاں پندرہ دن رکنا تھا ان دنوں میں وقار کا ایک ہی کام تھا قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر پڑھتے رہنا صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ پڑھنا کہ خدا بول رہا ہے آسمان و زمین کا مالک زمین کے باسیوں سے کلام کر رہا ہے خدا رحمان خدا ذلجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہوا ہے اسے سونیا کی بیماری میں سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے ہوئی تھی کہ وہ خدا سے دعا مانگتا رہا مگر خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس وجہ سے اسے خدا کے وجود پر شک پیدا ہو چکا تھا مگر اب اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں کم از کم ایک چیز ہے جہاں وہ خدا کو بولتے ہوئے سن سکتا ہے وغیر کے لیے یہ احساس اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ قرآن مجید کے سوا ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا صرف نماز کے اوقات میں وہ نماز پڑھتا تھا اس کے بعد ہر ہر لمحہ وہ کلامِ الہی کو سامنے رکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا حرم میں ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اسے یہ ہو رہا تھا کہ اسی جگہ پر قرآن مجید پہلی دفعہ نازل ہوا تھا اس نے مذہب میں تو کبھی دلچسپی نہیں لی تھی مگر اسکول میں پڑھے گئے اسلامیات کے اسباہ اسے کچھ نہ کچھ یاد تھے اسے معلوم تھا کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چوتہ سو برس پہلے نازل ہوا تھا حضور مکہ میں تیرہ برس رہے اور دو تہائی قرآن یہیں پر اترا تھا قرآن کے لوگ مشرک تھے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنائے ہوئے تھے قرآن نے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ابتدا میں صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا کیونکہ مکہ کے سرداروں نے دعوت توحید کی سبرتست مخالفت شروع کر دی تھی مگر قرآن مجید کی تاثیر ایسی غیر معمولی تھی کہ جو شخص اپنے تاثبات سے بلند ہو کر سنتا وہ اس کے سامنے سر چھکانے پر مجبور ہو جاتا تھا اس حقیقت کا تجربہ تو خود وغیر کو ہو گیا تھا قرآن مجید کی چند آیات ہی نے اس کے دل و دماغ کو فتح کر لیا تھا وغیر سوچتا تھا کہ ترجمہ کا یہ عالم ہے تو اصل عربی زبان نے ان لوگوں پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی جو اس کا سوق رکھتے تھے رفتہ رفتہ مسلمان پڑھتے چلے گئے مگر اس کے ساتھ کفر کرنے والے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا لیکن یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی کہ لوگ ہر طرح کا ظلم سہتے برا بھلا سنتے مگر حق سے نہیں پھیرتے تھے یہی وہ پوری صورتحال ہے جس پر تقریباً دو تہائی قرآن میں تفسریں کیے گئے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بیان ہوئی ہے اس کے دلائل ہیں مخالفین کو تنبیح کی گئی ہے پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائیا گیا ہے ماننے والوں کو خوش خبری تھی گئی ہے مخالفین کی اس پسمنظر سے واقف تھا اس لیے اس نے مکہ میں رہتے ہوئے قرآن کے مطالعے کا ایک بہت ہی مختلف طریقہ اختیار کیا قرآن کی ہر صورت پر لکھا تھا کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی مدنی چنانچہ جیسے ہی کوئی مدنی صورت آتی وہ اسے چھوڑ دیتا اور صرف مکی صورتیں پڑتا وغیر مکی صورتیں پڑتا اور تصور کی آنکھ سے یہ دیکھتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہیں مسلمان اور کفار دونوں اپنے اپنے پہلوں سے قرآن کو سن رہے ہیں وغیر نے یہ کام قرآن مجید کو اس کے تاریخی پس منظر میں سمجھنے کے لئے کیا تھا مگر اس کا ایک حیرت انگیز فائدہ اس سے ہوا اسے قرآن مجید کی بنیادی دعوت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی یہ دعوت ایک خدا کی بندگی کرنے اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کرنے کی دعوت تھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی عالم نہیں تھا کئی مقامات اسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے تھے مگر وہ اس سے پریشان نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اصلاً قرآن سمجھانا چاہتا تھا وہ اول تو بہت واضح تھی دوسرے یہ کہ اس واضح بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفع اور اتنے مختلف طریقوں سے دورایا ہے کہ کوئی احمق سے احمق شخص بھی ان کی اصل بات سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا وغیر تو پھر بہت زہین اور پڑا لکھا آدمی تھا اس اصل بات کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم کوئی مفتی کوئی فقی ہونا ضروری نہیں تھا یہ اصل بات ایمان و اخلاق کی دعوت تھی اسے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا بلکل بھی اہم نہیں جس کے لیے لوگ جیتے مرتے ہیں ان کا سارا زور آخرت کی کامیابی پر ہے اور جو ان کے نزدیک اصل زندگی ہے وہ اس دنیا کو بس امتحان کا سمجھتے ہیں یہاں کے تمام اچھے برے حالات صرف اور صرف امتحان ہیں وغیر نے مکہ میں رہتے ہوئے درجن و دفعہ مکی قرآن کو پڑھ ڈالا ہر بار اس پر اصل بات واضح ہوتی چلی گئی بار بار پڑھنے کے بعد اس پر نہ صرف اللہ کا اصل پیغام بلکل واضح ہو گیا بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنت کی جس منزل کی طرف وہ انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے یہ راستہ وہ آلہ اخلاقی عمل تھا جس کی تفسیر قرآن نے کئی مقامات پر دور آئی ہے اور جسے سیکڑو جگہ قرآن نے اجمالاً ایمان و عمل صالح کہا ہے قرآن مجید کے بار بار کے مطالعے سے وقار نے یہ جان لیا تھا کہ ایمان کچھ اعتقادی چیزوں کو بس مان لینے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی ہستی انسان کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے آخرت کی عبدی کامیابی انسان کا مقصود بن جائے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت انسان کی شخصیت بن جائے یہ ایمان کی اصل تھی عمل صالح وہ عمل تھا جسے عام طور پر عالی اخلاقی عمل کہا جاتا ہے اور جو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی عملی تعلیم تھی یعنی ایک اللہ کی شکر گزاری کے لیے تنہا اسی کی عبادت والدین رشتہ داروں غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلو سبر احسان عدل ایفہ اہد امانت و دیانت سچائی کو اختیار کرنا اور لوگوں پر ظلم و زیادتی ان کی ہفتہ لفی اور سنفی بیرہ روی وغیرہ سے پرہیس مکہ کے قیام کا پورا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا وغار تھا اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا عمل دوسری طرف وغار کی والدہ کا ایک ہی کام تھا جو انہوں نے یہاں آتے ہی شروع کر دیا تھا وہ کام اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا تھی کہ خدا اس کا گھر آباد کر دے اس کی تباہ حال زندگی کو ٹھیک کر کے اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے ماں اور بیٹا پورا ہفتہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے عصرہ کی زندگی خوب سے خوب تر کی طرف کامزن تھی اس کی تعلیم کا آخری برس تھا اس کی تعلیمی کامیابیاں یہاں بھی غیر معمولی تھی فیس اور دیگر اخراجات کی طرف سے وہ عصمت صاحب کی وجہ سے بے فکر تھی اس لیے ساری توجہ تعلیم کی طرف رہی اس کی والدہ ابھی بھی محنت کر کے ان کے اخراجات پوری کرتی تھی اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ چاری رکھے ہوئے تھی ایک بہن نے انٹر کر لیا تھا اور دوسری میٹرک میں تھی عصرہ کو یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی دوران تعلیم اس نے ایک تو جگہ انٹرنشپ کر لی تھی اسے بڑے اداروں میں کام کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا اس کے ادارے میں معمول تھا کہ تعلیم کے اختتامی مراحل میں اسٹوڈنٹس کو اچھے اداروں سے جوب آفر آ جاتی تھی یہ بات کم و بیش یقینی تھی کہ عصرہ کو بھی اس کی بہترین پرفارمنس کی بنا پر دوران تعلیم ہی جوب مل جانی تھی جس کے ساتھ ہی اس کے سارے مسائل حل ہو جانے تھے مگر اسی دوران میں اس کی زندگی ایک اور پڑے سنگین مسئلے سے دوچار ہو گئی اس کے والد کچھ بیمار رہنے لگے تھے وہ انہیں ڈاکٹر کے ہاں لے گئی تشخیص سے معلوم ہوا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہے یہی نہیں بلکہ مرس نے آگے بڑھ کر ان کے جگر کو خراب کر دیا ہے اور اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے تبدیلی جگر کے اس عمل کے جو دنیا میں ابھی نیا نیا متعرف ہوا تھا مگر یہ علاج ملک میں نہیں ہوتا تھا جبکہ باہر جانا اور علاج کے انتہائی مہنگے اخراجات اٹھانا اس کے لیے مر کے بھی ممکن نہ تھا یہ تفصیل جان کر عصرہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ زندگی اس پر آسان ہونے جا رہی ہے مگر اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تھی جس باپ نے ساری زندگی محنت کر کے اسے پالا پوسا تھا این اس وقت جب وہ اپنی محنت کا پھل دیکھنے کے قریب تھا موت نے اس کا راستہ روک لیا تھا سوال یہ تھا کہ اتنا مہنگا علاج وہ کیسے پرداش کرتی اس کے خاندانی پس منظر میں پہلے ہی کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا تھا اب کیا امکان تھا اس کی کوئی دوستی کسی سے اس نویت کی تھی نہ کوئی اس حد تک جا کر اس کی مدد کر سکتا تھا اس نے زندگی میں اتنی بے پسی کبھی محسوس نہیں کی تھی اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا باپ کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھتی رہے مدینہ آکر وقار کا معمول وہی رہا جو مکہ میں تھا یعنی نماز کے علاوہ صرف اور صرف قرآن پڑھنا مگر اس دفعہ وہ مدنی قرآن پڑھ رہا تھا یہ کمو بیش ایک تہائی قرآن تھا جو مدینہ میں ناصل ہوا تھا یہاں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی چنانچہ فرد اور اجتماع کے لحاظ سے قانون یا شریعت دی گئی ہے کفار کے ظلم کے جواب میں ان سے جنگ کرنے اور مشرقوں کو مکہ سے نکالنے کا حکم ہے اس کی تفصیل ہے اہل کتاب چونکہ مدینہ میں موجود تھے ان کا ذکر ہے اسی طرح مسلمانوں کی اقتدار کے بعد کچھ منافقین پیدا ہو گئے جو اپنے مفاد کے لیے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن دل سے منکر تھے چنانچہ قرآن نے ان پر گفتگو کی ہے لیکن اس کے باوجود بقار نے درجن و دفعہ مدنی قرآن پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن مجید کی اصل دعوت اور اصل مطالبات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی وہی ایمان کی دعوت وہی اقلاقِ آلیہ کی دعوت وہی غیر اللہ سے دل کو ہٹا کر خدا کی یاد کر زندگی بنانا وہی دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر اس میں فلاہ و آخرت کی فصل بونا وہی خدا کی بندگی خدا کی رحمِ خرج کمزور طبقات پر رحم حسنِ سلوک وہی عدل وہی احسان وہی صدق و وفا قرآن کی اصل دعوت بلکل وہی تھی دنیا میں رہ کر دنیا کی نجاستوں سے بچنا اور آخرت کی فلاہ کو اپنا مقصود بنانا البتہ مدنی قرآن میں شریعت کے قوانین بھی دے دئیے گئے کہ لوگ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی خدای احکام کی پیروی کریں ان کی پابندی کرنا بھی ایمان کا تغازہ تھا لیکن خود شریعت کا مقصد یہی تھا کہ ایمان و اخلاق کے بعض مطالبات کو قانونی شکل دے دی جائے جیسے ذکر کسیر کے لیے پنج وقت نماز ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور بدکاری سے بچانے کے لیے مرد و زن کے اختلاعات کے موقع پر اختیار کیا جانے والے کچھ احکام دیے گئے تھے مدینے میں اپنے قیام کے آخری روز مسجد نبفی سے ہوتل جاتے ہوئے وقار کی والدہ نے اس سے کہا بیٹا وقار میں نے تمہاری خوشیوں کے لیے بہت دعا کی ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم میری دعائیں ضرور سنے گا امی میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں میرے دل پر غم کا جو بوش تھا وہ دور ہو چکا ہے وقار نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا تو وہ خوش ہو کر بولی تو بس پھر اب تم اپنا گھر بسا لو امی ایسا نہیں ہو سکتا سونیا کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا آپ پلیس اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں بس یہ اتمنان رکھیں کہ یہاں آنے سے پہلے میرے دل پر غم و علم کے جو بادل تھے وہ اب دور ہو چکے ہیں بیٹا ایسے کیسے زندگی گزرے گی امی ابو کے بعد آپ نے بھی تو زندگی گزاری ہے نا وہ ٹھیک ہے بیٹا مگر میرے پاس تم تھے اولاد کا سہارا بہت بڑی چیز ہوتی ہے امی میرے پاس اب خدا کا سہارا ہے خدا کا سہارا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پھر اب مجھے جنت کی منزل مل گئی ہے مجھے اس منزل کو پانے کی جد و جہد کرنا ہے جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اولاد کی خواہش کا گلہ میں سونیا کی زندگی ہی میں کھونٹ چکا تھا تم سے تو بات کرنا فضول ہے میں نے تو بس اب اپنے اللہ سے لو لگا لی ہے وہی تمہارا دل بدل دے گا اس کی والدہ نے قدر جلہ کر کہا اس پر اس نے نرمی سے انہیں سمجھایا آپ اتمنان رکھیں امی اس نے میرا دل بدل دیا ہے اب میں بہت سکون سے ہوں اللہ تمہیں سکون سے رکھے بیٹا میری تو بس یہی دعا ہے بس آپ میرے لئے دعا کرتی رہیں یہی کافی ہے مدینے سے یہ دونوں ماں بیٹا مکہ لوٹ آئے یہاں ایک روز قیام کے بعد انہیں وطن واپس لوٹنا تھا اپنے قیام کے آخری رات اس نے حرم میں گزاری اس روز وہ قرآن نہیں پڑھ رہا تھا مسلسل تواف کرتا رہا تھا اس کے لبوں پر شکر گزاری کے کلمات تھے دل خدا کے احسانات سے لپریس تھا اس نے قرآن مجید کے ذریعے سے خدا کو زندہ حیثیت میں تریافت کر لیا تھا اس نے جنت کی منزل کو پا لیا تھا اسے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہو چکا تھا گرچہ سونیا کی یاد ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹکتی تھی مگر قرآن مجید سے اس نے یہ سیکھا تھا کہ صبر کا عجر بے حساب ہے یہ احساس ایک مرہم بن کر اس کے لیے زندگی گزارنے کا سامان بن گیا تھا فجر سے قبل جب وہ تھک گیا تو حرم کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بے رہے تھے اس کے لبوں پر دعا آ گئی پرورتگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے موت سے قبل مجھے قرآن مجید تک پہنچا دیا تیرا منصوبہ تیری مرضی جو تُو نے بلکل واضح انداز میں اپنی کتاب میں بیان کی ہے میں سمجھ چکا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے رسول نے سچ مجھ تک پہنچا دیا ہے پرورتگار میں نے اپنا ماضی بڑی خفلت میں گزار دیا میں اگر ایسے ہی مر جاتا تو میں کبھی تیری جنت کو نہیں حاصل کر پاتا مگر اب مجھے بدلنا ہے جو تیرے مطالبات ہیں جو قرآن کا مطلوب انسان ہے وہ مجھے بننا ہے کیونکہ اس کے بغیر نجات کا تصور خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے قیامت کے دن تو صاف صاف کہہ دے گا کہ تُو نے لوگوں کو ہر بات بلکل واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھ کر بتائی تھی اس کے بعد بھی لوگ درست راہ نہ پائیں تو غلطی صرف انہی کی ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہدایت کو نہیں جان سکا پرورتگار مجھے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا عمل شروع کرنا ہے تُو میری مدد فرما اور اس راہ کو مجھ پر آسان کر دے میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں تُو مجھے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دے تاکہ میں روز قیامت تیرا قرب حاصل کر سکوں میں قرآن کی دعوت کو اپنی شخصیت بنانا چاہتا ہوں تُو اس راہ کے ہر قدم پر میری مدد فرما وغیر عمرے سے واپس آیا تو عظمت صاحب اس سے ملنے اور مبارک بات دینے کے لیے آئے ابتدائی گفتگو کے بعد انہوں نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ آپ کی ایک امانت تھی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا یہ اسی اسٹوڈنٹ اسرہ کی طرف سے میڈم سونیا کے نام ایک خط ہے جس کی تعلیم کی اخراجات آپ چار برسوں سے اٹھا رہے ہیں میرے آفس میں آ کر اس نے مجھے تاقید سے یہ خط میڈم سونیا تک پہنچانے کے لیے کہا تھا آپ اسے بتا دیتے کہ سونیا کا انتقال ہو چکا ہے اس برس اس کی تعلیم بھی پوری ہو رہی ہے شاید اس نے میڈم کے نام شکریہ کا خط لکھا ہے میں نے سوچا کہ اب اس کا تعلق ویسے ہی ہم سے ختم ہو رہا ہے تو اسے کیا بتاؤں کہ میڈم اس دنیا میں نہیں رہی ویسے وہ ابھی تک یہی سمجھتی ہے کہ میڈم زندہ ہیں اور اس کی تعلیم کی اخراجات وہی اٹھا رہی ہیں شاید اس لیے کہ اس کا پورا انٹرویو میڈم نے لیا تھا اور آپ خاموش بیٹھے رہے تھے وغیر نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ لفافہ کھول کر اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا جو شستہ انگریسی میں لکھا گیا تھا میڈم سونیا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی میرا نام اسرہ ہے پچھلے چار برسوں سے آپ ہی میری تعلیم کے اخراجات اٹھا رہی ہیں میں اس پر آپ کی بے حد شکر گزار ہوں میں اس برس ایم بی ایک کر کے تعلیم سے فارغ ہو جاؤں گی میرا خیال تھا کہ اس کے بعد میری اور میرے خاندان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی کیونکہ مجھے بہت اچھی جواب مل جائے گی مگر ایسا ہونے سے پہلے ہی میرا خاندان ایک نئی مصیبت میں آ گیا ہے میرے والد صاحب کو ہیپٹائٹس سی کا مرس ہو گیا ہے تشخیص سے معلوم ہوا کہ اس مرس نے ان کا جگر خراب کر دیا ہے ان کی زندگی بچانے کی ایک ہی شکل ہے کہ ان کا جگر تبدیل کیا جائے لیور ٹرانسپلانٹیشن کا یہ علاج اتنا مہنگا ہے کہ میں خود کو بیچ کر بھی اس کے پیسے نہیں جمع کر سکتی میرے پاس اب ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ میں اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھوں لیکن نہ جانے کیوں میں نے آپ کو یہ خط لکھ دیا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی میری مدد کرے گا لیکن اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ملازمت کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے پیسے اتارتی رہوں گی آپ مجھ پر اعتماد کریں میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی اسرہ احمد خط کے آخر میں جلی حرفوں سے مسید لکھا ہوا تھا ایک بے بس اور مجبور لڑکی جس پر آپ نے پہلے ہی رحم کیا تھا اور جو اب بھی آپ کے رحم کی منتظر ہے بقار نے اس خط کو دوبارہ پڑھا اس خط کی ایک ایک سطر سے بے بسی چھلک رہی تھی بقار نے خاموشی سے یہ خط ازمت صاحب کی طرف پڑھا دیا انہوں نے وہ خط لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا خط پڑھ کر انہوں نے بقار کی شکل دیکھی اس لڑکی کو بتا دیں کہ میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے ٹھیک ہے سر میں اسے بتا دوں گا ملک میں اس وقت اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے باہر جائیں تو یہ علاج لاکھوں میں ہوگا ایسے میں کوئی اس کی کیسے مدد کر سکتا ہے آپ بے فکر رہیں سر یہ لڑکی آپ کو دوبارہ تگ نہیں کرے گی آپ پہلے ہی اس کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں اتنا تو کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا نہ آئندہ اس کے لیے کچھ کروں گا وقار نے دھیمے لہجے میں کہا پھر ایک لمحے رکھ کر دوبارہ گویا ہوا آپ کو زحمت تو ہوگی مگر آپ اس کے گھر چلے جائیں جا کر خود ساری صورتحال کا جائزہ لیں علاج کی رقم معلوم کریں میں علاج کی اخراجات آپ کو فراہم کر دوں گا ایک لمحے کے لیے عظمت صاحب کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا مگر سر اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے سونیا نے اپنی زندگی میں بہت سا زیور بنوایا تھا مگر کبھی اس کی زکاة ہی نہیں تھی یہ زیور اس پر بھی بوجھ ہے اور اب تو مجھ پر بھی ہے شاید خدا مجھ سے یہ بوجھ اتروانا چاہتا ہے مگر سر آپ کے اپنے حالات میرے حالات کو چھوڑ دیجئے صرف یہ مہربانی کیجئے کہ اس کام کی عملی نکرانی کر لیجئے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کی جائے آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت عجر ملے گا سر میرا کیا عجر ہے سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں مجھے تو صرف پیسے ادھر سے ادھر کرنے ہوں گے مگر سر میں پھر کہوں گا ایسا نہ کیجئے یہ خط مجھے کچھ دنوں پہلے ملتا تو شاید میں یہ کرنے کی حمد نہیں پاتا مگر اب میں جان چکا ہوں کہ جو میں خرچ کروں گا وہی میرے لیے بچے گا پہلے میں انسانیت کے جذبے سے غریبوں کی مدد کرتا تھا اب میں اپنے رب کی خوشنوتی چاہتا ہوں اس کی خوشنوتی اگر دھات کے کچھ ٹکڑوں سے نجات پانے میں ممکن ہے تو اس سے اچھا سودا کیا ہوگا ویسے بھی میرے لیے ان زیورات کا کیا استعمال ہے میں نے کون صاحب شادی کر کے کسی عورت کو گھر میں لانا ہے کہ زیور وہ پہنے یہ زیور اب صرف ایک بوجھ ہے اس بوجھ سے اگر آخرت خریدی جا سکتی ہے تو میں کیوں نہ خریدوں جیسے حق کی مرسی میں آج ہی اس طرح سے رابطہ کرتا ہوں عظمت صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا شکریہ مگر اسے میرے متعلق کچھ نہ بتائیے گا مجھے کسی شکریہ کسی احسان بندی کی کوئی ضرورت نہیں بس کہہ دیجئے گا کہ اللہ کے کسی بندے نے اس کی مدد کر دی ہے اور ہاں اس سے کہہ دیجئے گا کہ اسے قرص نہ سمجھے بس اللہ کی مدد سمجھے اسے کوئی پیسہ واپس نہیں کرنا ہوگا عظمت صاحب کی بات سن کر عصرہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے فون کر کے اسے اپنے آفس بلایا تھا اور یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے والد کے علاج کے لیے پیسو کا بندوبست ہو گیا ہے اس نے تو بس ایک روز انتہائی مایوسی کے عالم میں ایک خط لکھ کر عظمت صاحب کے حوالے کر دیا تھا اسے ایک فیصد بھی امید نہ تھی کہ اس خط کا کوئی جواب آئے گا مگر اب جب عظمت صاحب نے بتایا کہ اس کے والد کے علاج کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلے وہ بہت دیر تک کچھ بول نہ سکی سر میں کس طرح آپ کا اور میڈم سونیا کا شکریہ آدھا کروں سر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں جواب ملنے کے بعد ہر ماہ آپ کو اپنی سیلری میں سے ایک مقرر رقم ادا کرتی رہوں گی جب تک یہ رقم پوری نہیں ہو جاتی اس کی اس بات پر عظمت صاحب کے چہرے پر افسردگی چھا گئی میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے ان کا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے اسی لیے اب میں اس دوسرے آفیس میں جواب کر رہا ہوں عظمت صاحب کی بات سن کر عصرہ بے اختیار اپنا مو پکڑ کر رہ گئی کب کیسے ان کے انتقال کو دو پرس ہونے کو آئے ہیں مگر پھر میرے تعلیمی اخراجات کون دے رہا ہے اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے اور کون میرے والد کی بیماری کے اخراجات اٹھا رہا ہے میں نے کہا نا کہ اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور علاج کی تیاری کریں اور ہاں یہ رقم قرض نہیں ہے آپ کو اسے لوٹانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عصرہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولے وہ کچھ نہ کہہ سکے عظمت صاحب وغار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ عصرہ کے معاملے کی تفصیل اسے بتا رہے تھے سر عصرہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اس کے والد کا علاج شروع ہو گیا ہے آپ نے بہت بڑا عصار کیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو لوگوں کو استعمال کر کے معاملات کراتے ہیں یہ تو آپ کی بڑائی ہے بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے عظمت صاحب بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے بقار نے عظمت صاحب کی بات کاٹتے ہوئے فوراں کہا پھر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولا عظمت صاحب ہم سب بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں سونیا کی موت نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم سب بہت بڑے فریب میں پڑے ہوئے ہیں ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر جیتے ہیں ہم اس کو اپنی منزل بنائے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک روز بلکل اچانک موت ہمیں اس دھوکے سے نکال کر حقیقی دنیا میں لے جاتی ہے خدا اور آخرت کی دنیا میں لے جاتی ہے اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھی مگر سر یہ دنیا تو ایک حقیقت ہے ہے نہیں مگر لگتی ہے یہی ہمارا اصل کام ہے نظر نہ آنے والے غیبی حقائق کو تریاف کرنا قبل اس کے کہ وہ سر کی آنکھوں سے نظر آنے لگیں حقیقت وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے مگر کوئی قرآن کی اس پکار کو سننے کے لیے اسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ دنیا یہ امتحان کا ہے اس میں ہمارے اقلی وجود کا ہمارے اخلاقی وجود کا امتحان ہو رہا ہے اقلی وجود کا امتحان ایمان ہے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے خدا رحمان اور اس کی عبدی جنت پر ایمان لاتا ہے اور اخلاقی وجود کا امتحان یہ ہے کہ کون مادی تقاسوں کے سامنے آنے پر بھی اخلاقی تقاسوں کو مقتم رکھتا ہے اس کو عمل سالح کہتے ہیں سر آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے عظمت صاحب کے لیے وقار کی باتیں بلکل نہیں تھیں وہ پہلے بھی ایک اچھا انسان تھا مگر اب اس میں جو کہرائی انہیں نظر آ رہی تھی وہ ان کے لیے بلکل نہیں تھی ان کے سوال پر وقار نے جواب دیا عمرے کا سفر میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوا دنیا کے بارے میں میرا زاویہ نظر مکمل طور پر بدل چکا ہے میں نے خدا کو بولتے ہوئے دیکھ لیا ہے میں نے قرآن مجید کو دریافت کر لیا ہے یہ دریافت کر لیا ہے کہ قرآن مجید اصلاً آخرت کی طرف بلاتا ہے مگر سر ہم دنیا کیسے چھوڑ سکتے ہیں عظمت صاحب نے ایک اور سوال کیا دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آخرت کی فلا کے لیے جو شرائط قرآن نے پیش کی ہیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایسے انسان وجود میں آتے ہیں جو دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں صحابہ کرام اور خلافت راشدہ کی ساری عظمت اسی حقیقت میں پوشیدہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی اور زندہ عملی تصویریں تھے یہی دنیاوی جنت حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کے بے مثال کردار نے قائم کی تھی میں نے خود کو اس رخ پر ڈھالنے کے لیے تیار کر لیا ہے اور اب اس مقصد سے قرآن مجید کا دوبارہ متعلق شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قسم کے کردار کی توقع رکھتے ہیں تو پھر آپ شادی کر کے دوبارہ کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے دیکھئے میں شادی نہ کر کے دنیا نہیں چھوڑ رہا شادی کرنا نہ کرنا میرا ذاتی فیصلہ ہے اس فیصلی کی وجہ یہ ہے کہ اول تو مجھے اب شادی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے میں کوئی اٹھارہ بیس سال کا نوجوان بھی نہیں ہوں عورت جس کی لازمی ضرورت ہوتی ہے رہا کاروبار تو اس کے لیے سرمایہ اب میرے پاس بچا نہیں ہے ملازمت کرنے کا میرا مرزاج نہیں ہے میں کسی کا ملازم نہیں بن سکتا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے حکم دے پھر میرے پاس اتنے وسائل ابھی باقی ہیں کہ سادہ سطح پر اچھی زندگی گزار سکتا ہوں اس لیے میں دنیا نہیں چھوڑ رہا ہوں جس دنیا کی مجھے ضرورت نہیں میں صرف اس کو چھوڑ رہا ہوں اور وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے وہ مقصد کیا ہے سر عظمت صاحب کی سمجھ میں یہ تو آ گیا تھا کہ وہ شادی اور ملازمت وغیرہ کیوں نہیں کرنا چاہتا مگر ان کی دلچسپی اس بات کو جاننے میں تھی کہ بقار کے سامنے کیا مقصد ہے دراصل فکری طور پر ایک اہم مسئلہ میرے سامنے آکھڑا ہوا ہے میں نے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی سچائی کو دریافت کیا ہے مگر میں نے قرآن مجید کو کسی غار سے دریافت نہیں کیا ہے یہ مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو بات میں سمجھا ہوں وہ اور لوگ کیوں نہیں سمجھتے قرآن مجید کی جس دعوت ایمان و اخلاق نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں بدل رہی قرآن مجید کے بیان کرتا جن حقائق نے دنیا اور مخلوق کو میری نگاہ میں غیر اہم کر کے خدا اور آخرت کو اہم تر بنا دیا ہے وہ دوسروں کو نظر کیوں نہیں آتے سر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ذرا وضاحت کر دیجئے دیکھئے مذہب کا ایک تصور وہ ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی عالم مفسر، فقی اور مشتہد کی ضرورت نہیں ہے قرآن کا سادہ ترین ترجمہ بھی یہ بدانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالی انسان سے کیا چاہتے ہیں اور قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے مگر دوسری طرف عملی طور پر جو مذہبی روایات اور مذہبی تصورات موجود ہیں وہاں پر ان چیزوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی اس کے بجائے لوگ دیگر چیزوں میں الجے رہتے ہیں عزمت صاحب نے اسبات میں سر ہلایا وقار بولتا رہا میں سونیا کی بیماری کے چند مہینوں میں اس پوری مذہبی فکر سے عملاً مطالق رہا ہوں مگر وہاں قرآن مجید کی اصل تعلیم کو میں نے بالکل غائب پایا تھا ان لوگوں کے کردار میں بھی قرآن مجید کی تعلیم کے اثرات کم ہی نظر آئے ایسا کیوں ہوا ہے میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ایک طویل فکری جدو جہد ہے جو اب مجھے کرنی ہے اور یہ فکری جدو جہد اس عملی جدو جہد کے علاوہ ہے جو قرآن کا مطلوب انسان بننے کے لیے مجھ ساری زندگی کرنی ہوگی لیکن سر آپ کی والدہ میں اپنی والدہ کو بتا چکا ہوں کہ سونیا کے بعد میں کبھی دوبارہ شادی نہیں کروں گا انہوں نے اسی کو بہت سمجھا کہ ان کا بیٹا بیوی کے غم میں پاگل ہونے کے بجائے ایک نارمل اور مصبت انسان بن چکا ہے بلکہ جتنی خدمت توجہ وقت اور محبت اب میں والدہ کو دیتا ہوں وہ پہلے کبھی نہیں دی اس لیے اب انہوں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے ٹھیک ہے سر جیسے آپ کی مرسی لیکن میں آپ کے پاس آتا رہوں گا میں نے اب آپ کو ایک بالکل مختلف انسان پایا ہے آپ پہلے بھی بہت اچھے تھے مگر اب آپ کے اندر عجیب کشش پیدا ہو چکی ہے دل آپ کی طرف کھچا جاتا ہے آتے رہیے گا مجھے بھی خوشی ہوگی اسرہ کے والد کا علاج ہو گیا اور وہ تندرست ہو کر گھر آ گئے تعلیم ختم ہونے سے کچھ ہی عرصے قبل اسرہ کو ایک بڑے ادارے میں منیجر کی سطح کی جوب مل گئی اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو کام سے روک دیا اب گھر کے سارے اخراجات وہی اٹھانے لگی تھی یہ تنخواہ اسرہ کے گھرانے کے لیے کافی تھی مگر اسرہ کے عزائم بہت بلند تھے وہ اپنے کیریئر کی بلندی پر جانا چاہتی تھی چنانچہ وہ جز وقتی طور پر مختلف کورسز کر کے اپنی قابلیت بڑھاتی رہی جس کے بعد مختلف اداروں میں آلہ پوزیشن کے دروازے اس پر کھل گئے اس نے بہت مختصر عرصے میں غیر معمولی ترقی کر لی اس ترقی میں اس کی تعلیمی قابلیت کے علاوہ اس کی صلاحیت اور اس نئی شخصیت کا بھی عمل دخل تھا جو رفتہ رفتہ پیدا ہوتی چلی گئی تھی پرانی سادہ اتوار اور کمزور نظر آنے والی اسرہ تو نجانے کہاں رہ گئی تھی نئی اسرہ ایک انتہائی مختلف شخصیت تھی اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سونیا ہی آئیڈیل تھی اس نے ظاہری انداز کم و پیش ویسا ہی اختیار کیا تھا اس کا لباس ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ماحول کے مطابق ہوا کرتا تھا ساتھ میں اس نے بال کٹوا لیے اور انہیں ڈائی کروا کے جدید تراش خراش کا وہی ہلیہ اختیار کر دیا جو کبھی اس نے سونیا میں دیکھا تھا وہ دیکھنے میں جتنی پر کشش ہو چکی تھی اس نے اپنی شخصیت کے گرت اتنے ہی حسار بنا لیے تھے لوگ اس میں کشش محسوس کرتے تھے مگر ساتھ کام کرنے والے کسی مرد کی حمد نہیں تھی کہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرے وہ ایک سخت گیر ایڈمنسٹریٹر تخلیقی صلاحیت رکھنے والی ایک منصوبہ ساز اور لوگوں کو اپنی بات پر قائل کر لینے والی مقرر بن چکی تھی اس میں وہ ساری قابلیت اور صلاحیت تھی جن کی بنیاد پر لوگ کیریئر میں ترقی کرتے ہیں اس لیے تعلیم کے بعد صرف پانچ سال کے مختصر عرصے میں وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی اپنے شعبے میں کنٹری ہیڈ بن چکی تھی اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہو چکی تھی یوں ایک شاندار کیریئر حاصل کرنے کا اس کا خواب پورا ہو چکا تھا اس نے اپنے ہی نہیں اپنے گھر والوں کے خواب بھی پورے کر دیئے تھے دونوں چھوٹی بہنوں کی تعلیم پوری ہو چکی تھی وہ بڑی والی کی شادی کر چکی تھی جبکہ چھوٹی کی بات تیہ ہو چکی تھی تاہم اس کے والد یا خوشیاں نہیں دیکھ سکے تھے لیورٹ ٹرانسپلانٹ کے دو برس بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا البتہ والدہ ابھی تک حیات تھی مگر ان کی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی تھی ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ عصرہ کی شادی ہو جائے مگر عصرہ کا عصرار تھا کہ پہلے چھوٹی بہن کی شادی کی جائے اس کے بعد اس کی پسند کا کوئی ملا تو وہ شادی کرنے کا سوچے گی اس کی پسند بھی اپنی جیسی ہی تھی کوئی ایسا شخص جو اپنے کیریئر کے عروج پر ہو اور جس کے ساتھ مل کر وہ دنیا کو فتح کر لے تاہم والدہ کی خراب صحت کو دیکھتے ہوئے اس نے چھوٹی بہن کی شادی فوراں کر دی تھی بہن کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزراتا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا یہ سب کچھ پچھلے دو ماہ ہی میں ہوا تھا عصرہ اب دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی اس نے تنہائی دور کرنے اور گھر کے کام کاج کے لیے دو تین ماسیہ رکھی تھی جو دن رات اس کے ساتھ رہتی تھی وہ اپنی زندگی میں مگن تھی اس کے پاس بڑا سا گھر تھا اپنی گاڑی ماہ ڈرائیور اور زندگی کی وہ تمام سہولیات جو کبھی اس کا خواب تھی اس کے پاس تھی اس نے اپنے سارے خواب بہت چھوٹی عمر میں پالیے تھے یہی وہ پانچ پرس تھے جس میں وقار مکمل طور پر بدل چکا تھا اس کے بالوں میں اب سفیدی جھلکنے لگی تھی اس نے داڑی رکھ لی تھی مگر اتنی بڑی نہ تھی کہ کسی کو اس کے مذہبی ہونے کا تاثر مل سکے مگر حقیقت میں اس کی شخصیت ٹھیک وہی بن چکی تھی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یہی وہ مقام تھا جہاں در حقیقت اس میں تبدیلی آئی تھی عدل احسان سچائی دیانت عیفہ احد توقل صبر حسن خلق قول صدید خدمت خلق اور خدا کی عبادت میں زوق و شوق کی وہ ایسی زندہ مثال تھا کہ ایسی مثال دھوننا آسان نہیں تھا قرآن مجید کا کوئی مطالبہ ایسا نہیں تھا جس کا جواب اس کی شخصیت میں موجود نہ تھا اس کی آندنی کے ذرائع بہت محدود تھے مگر اس کی ضروریات بھی اتنی ہی محدود تھی ملازمت نہ کرنے کی بنا پر اس کے پاس کافی وقت ہوتا تھا اس وقت کا بڑا حصہ وہ ماں کی خدمت اور خدا کی عبادت میں گزارتا اس کے علاوہ اس کی ساری دلچسپی مطالعے میں تھی اسے عالم نہیں بننا تھا مگر اتنا علم حاصل کرنا تھا کہ دین کا فکری پس منظر اس پر پوری طرح واضح ہو جائے اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کی اپنی زبان اردو میں غیر معمولی مذہبی علمی زخیرہ موجود تھا چنانچہ صبح و شام کتابیں پڑھنا اور اپنے علم کی تدہیر کر کے اسے بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا اس کا کام بن چکا تھا اس کے علاوہ جب ضرورت محسوس ہوئی اس نے بلا تاثب ہر مکتب فکر اور ہر پس منظر کے اہل علم سے استفادہ کیا اس کی زندگی اس ڈھپ پر گزر رہی تھی اور گزرتی چلی جاتی مگر ایک روز ایک اور طوفان نے اس کے دروازے پر تستک دی مقار بیٹا میں کچھ دنوں سے خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی مقار جو اپنی ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا یہ سن کر کچھ پریشان ہو گیا کیا ہو امی؟ خیریر تو ہے بیٹا بس ہر وقت متلی رہتی ہے الٹیاں بھی ہو رہی ہیں پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا امی میں آپ کو کل صبح ہی ڈاکٹر کے حالے چلتا ہوں آپ پریشان نہ ہو آپ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اگلی صبح وقار اپنی والدہ کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں گیا اس نے کچھ میڈیسن دے دی علامات سن کر احتیاطاً کچھ ٹیسٹ بھی کرا لیے دو چار دنوں میں جب ٹیسٹ کا ریسلٹ آیا تو وقار کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کو ہیپٹائٹر سی کا مرس لاحق ہو چکا ہے اس کے بعد ٹیسٹ پر ٹیسٹ شروع ہو گئے جو آخری بات اس کے سامنے آئی ہی کہ وائرس اپنا کام کر چکا ہے اس کی والدہ کا جگر کام کرنے کی صلاحیت کھو بیٹا ہے اس کی والدہ کی زندہ رہنے کی ایک ہی سبیل تھی کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو وقار اگر پہلے والا وقار ہوتا تو سارا علاج معالجہ اس کے بانے ہاتھ کا کھیلتا مگر اب اتنا مہنگا علاج کرانا اس کی پہنچ سے باہر تھا وہ پچھلے دس برسوں سے گھر میں بیٹا ہوا تھا کاروبار تو شروع ہی میں ختم ہو گیا تھا پھر گھر بک گیا رفتہ رفتہ زمینیں جائدادیں بکتی رہیں اس کا خرچ زیادہ نہ تھا مگر جو ضرورت مند آتا وہ اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا یہاں تک کہ وہ خود ہی خالی ہاتھ ہو چکا تھا زندگی کا پیہ چلانے کے اسباب تو ابھی بھی موجود تھے مگر ماں کا اتنا مہنگا علاج برداش کرانا اس کے بس سے باہر تھا اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خدا کے سامنے اپنے خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں سو وہ بیٹھ گیا بیٹھئے میس اسرہ میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے بلائیا ہے اسرہ کے باس ازار صاحب نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا تھینک یو سر کیا خوشخبری ہے اسرہ نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا اس مرس آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کار کرتگی بہترین رہی ہے اس لیے کمپنی نے آپ کو بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی تنخواہ اور الانسس میں بھی فوری طور پر اضافہ کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں میری سفارش پر کمپنی آپ کو دے رہی ہے سو نائس آف یو سر نہیں آپ یہ ڈیزروڈ کرتی ہیں آپ نے بہت ینگ ایج میں بہت ترقی کر لی ہے میں نے اپنے کیریئر میں کم ہی لوگوں کو اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے میں خود ایک کیریئر اورینٹڈ شخص ہوں خود میں نے بھی اسی طرح ترقی کی تھی اور آپ کو دیکھ کر امید ہے کہ جلد آپ میری جگہ لے لیں گی اس طرح ازار صاحب کی باتوں پر بہت خوش تھی ازار صاحب درمیانی عمر کے ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے انہوں نے خود کو بہت اسمارٹ رکھا ہوا تھا اس لئے عمر سے کچھ کم لگتے تھے اس طرح دو پرس سے ان کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان کو ایک بہت اچھا اور پروفیشنل شخص پایا تھا اس طرح کے ساتھ ان کا رویہ بالخصوص شروع ہی سے بہت اچھا تھا سر آپ کی تعریف کی میں بہت قدر کرتی ہوں مگر میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتی بہرحال آپ کا بہت شکریہ مجھے آپ سے ایک بات اور کرنا ہے ازار صاحب نے گلہ کھنکارتے ہوئے کہا اور پھر اپنی بات میں مزید اضافہ کیا اور میری بات بری لگے تو اسے بھول جائیے گا یہ کہہ کر وہ رک گئے اور پھر کچھ تامل کے بعد وہ تبارہ بولنا شروع ہوئے دیکھئے میں ایک کیریئر اورینٹیٹ شخص ہوں کیریئر کے علاوہ کبھی کچھ سوچا نہیں بلکل آپ کی طرح میں زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب شخص بن چکا ہوں مگر شاید اس عمل میں ذاتی زندگی کے تقاضے فراموش کر دیئے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی لیکن شادی ہماری ضرورت ہے ہم سب کی ضرورت ہے میں جس جگہ آ گیا ہوں وہاں مجھے بہت لڑکیاں مل جائیں گی مگر زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ ایک ہی ہے شاید آپ کو بھی میرے جیسے کسی شخص کی ضرورت ہو انہوں نے ایک لمحے کے لیے اسرہ کے چہرے کو خور سے دیکھا جو کسی قسم کے تاثرات سے خالی تھا پھر بولے لیکن یہ محض ایک تجویز ہے آپ اس بارے میں سوچئے گا تھوڑے دیرے کے لیے کمرے میں خاموشی جھا گئی اسرہ نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا مگر اسے عزر صاحب کی بات میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آئی وہ اگر شادی کرتی تو انہی جیسے کسی شخص سے ہی کرتی اسے یہی سوٹ کرتا تھا اور شاید ایسا ہی کوئی شخص وہ چاہتی تھی اس نے کچھ سوچ کر کہا سر آپ مجھے کچھ وقت دیجئے میں نے کبھی اس رخ سے نہیں سوچا تھا مگر یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اس لیے مجھے وقت چاہیے میں اس بارے میں سوچوں گی اگر میرے دل نے ہاں میں جواب دیا تو میں آپ کو بتا دوں گی ورنہ میں آپ سے معذرت کر لوں گی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سوچ لیں آپ وقت لے لیں میں انتظار کروں گا کیسے ہیں سر آپ آپ نے مجھے کیسے یاد کیا عظمت صاحب نے وقار کے سامنے بیٹھتے ہوئے دریافت کیا انہوں نے محسوس کیا تھا کہ خلاف معمول وقار کا وہ چہرہ جس پر شگفتگی رہتی تھی آج کچھ بجھا ہوا ہے وہ وقار کے پاس آتے رہتے تھے مگر کافی دنوں سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی آج وقار نے خود ان کو فون کر کے بلایا تھا وہ دفتر سے سیدھا چلے آئے تھے ان کے دل میں اس شخص کا غیر معمولی احترام اور محبت تھی پہلے اپنے باس کے طور پر انہوں نے وقار کو ہمیشہ ایک اچھا انسان پایا پھر جن حالات سے وہ گزرا اور جو تبدیلیاں اس میں آئیں انہوں نے عظمت صاحب کی نظروں میں وقار کا مقام بہت بلند کر دیا تھا وہ پہلے سے بھی بہت بہتر انسان بن چکا تھا ایسا غیر معمولی شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا معاف کیجے گا عظمت صاحب میں نے آپ کچھ زحمت دی سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے حکم کیا میں خود حاضر ہو گیا ہوں آپ فرمائیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے ملازمت کی ضرورت ہے وقار کی بات عظمت صاحب کے لئے بلکل غیر متوقع تھی ملازمت کرنا وقار کے مزاج میں نہیں تھا مگر وہ سمجھ سکتا تھا کہ کوئی بھی انسان اگر اس طرح گھر بیٹھا رہے تو اس کے وسائل بہرحال ایک دن ختم ہونے ہی تھے اب وہ وقت آ گیا تھا میں سمجھ سکتا ہوں سر لیکن آفیس جوئن کرنے کا فیصلہ آپ دس برس پہلے کر لیتے تو آج اپنے آفیس میں جاتے اور میں آج بھی آپ کا خادم ہوتا لیکن چھوڑیے اسے جو ہوا سو ہوا آپ بے فکر رہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہی کوئی جوب ملے اصل میں امی کو ہیپٹائٹس سی ہو گیا ہے ان کا جگر فیل ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ میرے بس کی بات نہیں مگر پھر بھی ان کا جو کچھ علاج ضروری ہے اس کا خرچہ اٹھانے کے وسائل بھی میرے پاس نہیں ہے سر مجھے بیگم صاحبہ کا سن کر بہت افسوس ہوا کاش آپ اپنا کاروبار چاری رکھتے تو عظمت صاحب نے اپنی بات ادوری چھوڑ دی اب اس بات کا کیا فائدہ تھا ان کی بات پر وغار قدر تصف سے بولا آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں مگر میں کیا کرتا سونیا خود ہی نہیں گئی اپنے ساتھ زندگی کی ہر امنگ بھی لے گئی جس وقت تک سونیا پر مجھے صبر آیا اس وقت تک میرا کاروبار ختم ہو چکا تھا ملازمت کا میرا مزاج نہیں تھا میرا خیال تھا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی مگر امی کی بیماری اچانک آ گئی وغار یہ کہہ کر رک گیا عزبت صاحب نے کہا بات صرف اتنی نہیں ہے سر آپ نے اپنا پیسہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر خرچ کیا اگر آپ وہی پیسہ کہیں انویسٹ کرتے تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتے وہ پیسہ تو خدا کے ہاں انویسٹ کر چکا ہوں مگر زندگی کا حساب کتاب تو رکھا تھا مگر اس میں اتنی بڑی بیماری کا حساب نہیں رکھا تھا اپنے بارے میں تو میں بلکل بے پروا ہوں اور کسی بھی وقت مرنے کے لیے بلکل تیار ہوں مگر ماں کو اس طرح دیکھنا بہت تکلیف دے ہے آپ بے فکر رہے ہیں سر خدا آپ جیسے انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا جس نے ہمیشہ خدا کے بندوں پر رحم کیا ہے خدا اس پر ضرور رحم کرے گا پھر وہ کچھ سوچ کر بولے سر مجھے ابھی ابھی ایک خیال آیا ہے فرمائیے مقار نے کہا آپ نے اپنی والدہ کا جس بیماری کا ذکر مجھ سے کیا ہے اس سے مجھے عصرہ یاد آگئی کون عصرہ وہی سر جس کی والد کو یہی بیماری تھی اور آپ نے میڈم کے زیورات بیچ کر اس کے والد کا علاج کر آیا تھا ہاں وہ بات تو مجھے یاد ہے مگر میں جن پر احسان کرتا ہوں ان کے نام یاد نہیں رکھتا مجھے معلوم ہے سر نجانے کتنے لوگوں کی زندگیاں آپ نے بنائی ہیں لیکن عصرہ نے ان سب لوگوں سے زیادہ ترقی کی ہے وہ میرا بہت احترام کرتی ہے کافی عرصے سے اس سے رابطہ نہیں ہوا لیکن آخری دفعہ اس کا فون تب آیا تھا جب وہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بن گئی تھی اس نے مجھے اپنی خوشی میں شریک کیا تھا میں اس سے بات کرتا ہوں نہیں اسے رہنے دیں میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ اسے میرے متعلق بتائیں مجھے پسند نہیں کہ کوئی مجھے خیرات دے یا بدلا دے میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے ٹھیک ہے سر میں اسے آپ کے حوالے سے وہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا مگر یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ آپ کی ملازمت کی بات کروں وہ یہ آسانی کر سکتی ہے وہ میرا بہت لحاظ کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالے گی آپ کو میں اپنے دوست کے طور پر متعرف کرا دوں گا وہاں آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی کہ آپ اپنی والدہ کا علاج کرا سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں اس قابل ہو جائیں کہ والدہ کے ٹرانسپلانٹ کے پیسے بھی ہو جائیں ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے یہ چیزیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتی انہوں نے وقار کو اس کی والدہ کے حوالے سے جو امید دلائی تھی اس کے بعد اس کے لیے انکار کرنا ممکن نہ تھا اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لیں لیکن وعدہ کریں کہ اسے میرے مطالق کچھ نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا لیکن میں اس سے کل ہی بات کرتا ہوں اسرہ کے فون کی گھنٹی پجی یہ اس کے پیے صدرہ کا فون تھا اسرہ نے فون اٹھا کر ہیلو کہا میڈم کوئی عظمت صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں مگر انہوں نے پہلے سے وقت نہیں لیا کوئی بات نہیں انہیں فوراں اندر بھیج دو کچھ دیر میں عظمت صاحب اندر داخل ہوئے تو اسرہ نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر ان کا بہت خوشتری سے استقبال کیا السلام علیکم سر آپ نے خود کیوں سے احمد کی مجھے حکم کرتے میں حاصر ہو جاتی والیکم سلام مس اسرہ میں تو خود آپ کا آفیس دیکھنا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا ہے سر پلیز آپ تشریف رکھیں اسرہ نے ان کو بٹھاتے ہوئے کہا پھر اپنی نشست سمالتے ہوئے بولی یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے آپ نہ ہوتے تو میں کبھی یہاں نہ ہوتی آپ کسر نفسی سے کام لے رہی ہیں آپ بہت قابل ہیں اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اتنی ترقی کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا ہے ورنہ اسٹوڈنٹس تو بہت ہیں جن کی ہم نے مدد کی ہے آپ نے بلا شبہ میری تعلیم میں بہت مدد کی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ نے میرے والد صاحب کے علاج کا بھی بندوبست کیا تھا میں آپ کی مہربانیاں کبھی نہیں بھول سکتی اس کی بات پر عظمت صاحب کا دل چاہا کہ وقار کی والدہ کی بیماری کا مسئلہ بتا دے مگر اسے وقار سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا اس نے ملازمت ہی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر یہ بتائیے کہ زندگی میں کبھی مجھے کسی موقع پر آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو آپ کر سکیں گی جو میرے بس میں ہوگا وہ سب کروں گی اسرہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا میرے ایک دوست ہیں بہت قابل بہت ضرورت مند انہیں جوب کی سخت ضرورت ہے ملازمت تو میں کہیں اور بھی انہیں دلوا سکتا ہوں لیکن انہیں کوئی اچھی ملازمت چاہیے ان کی ضرورت کی نویت ہی ایسی ہے اگر آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں تو یہ آپ کا مجھ پر ذاتی احسان ہوگا وہ صاحب کیا کر سکتے ہیں کیا چاندتے ہیں وہ صاحب وہیں سے ایم بی اے بھی ہیں جہاں سے آپ نے ایم بی اے کیا ہے بہت بڑی سطح پر کام کرنے کا تجربہ بھی ہے منیجمنٹ کی سطح کا ہر کام وہ کر سکتے ہیں پھر تو جس طرح آپ جا رہے ہیں میں ویسے ہی جوب کی کوشش کروں گی البتہ پرمننٹ جوب شروع میں شاید ممکن نہ ہو کہ ایسی کوئی پوسٹ خالی نہیں البتہ کانٹریک پر میں خود اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے پروجیکٹ منیجر کی ایک جوب نکال سکتی ہوں ایک پروجیکٹ میرے سامنے ہے جس کے ہیڈ کے طور پر وہ میرے ماتحد کام کر سکتے ہیں اس طرح کے بعض کام میں ابھی تو خود ہی کر رہی ہوں یہ کام میں ان سے لے لوں گی گرچہ اس کے لیے مجھے آؤٹ آف دی وے جانا ہوگا مگر آپ کا حکم ہے تو میں آؤٹ آف دی وے بھی جاؤں گی میں آپ کی یہ مہربانی کبھی نہیں بھولوں گا آئندہ ایسا مت کہیے گا میں آپ کی مقروض ہوں اور ہمیشہ رہوں گی سر ایک آخری بات اور رہ گئی ہے اس طرح نے فائل بن کرتے ہوئے ازر صاحب سے کہا وہ ازر صاحب کے ساتھ دیگر امور پر ڈسکشن کرنے کے بعد بولی ازر صاحب نے سوالیاں انداز میں اسے دیکھا سر جو آخری پروجیکٹ میں نے ڈسکس کیا ہے یہ ہماری کمپنی کے لیے بہت اہم ہے جی مجھے اندازہ ہے میرے پاس اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی پروجیکٹ مینجر اسائن کر دیا جائے تو وہ ساری تفصیلات دیکھ لے گا میرا بہت سا وقت اس طرح بچ جائے گا آپ آفس کے کسی سینئر شخص کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں سر اب جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے ملازمین کو کتنا پریشر میں رکھتی ہیں ہر شخص پر کام کا پہلے ہی بارٹ لوڈ ہے ایسے میں جو شخص بھی میرے ساتھ آئے گا وہ ریزلٹ نہیں دے سکے گا میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک نئی پوسٹ اناؤنس کر دی جائے مگر ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی جوب تو نہیں نکالی جا سکتی ازہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ کمپنی کی پولیسی کو جانتا تھا کہ کم ملازمین سے زیادہ سے زیادہ کام لینا ہے کیونکہ وہ تنخواہ بہت اچھی دیتے تھے مگر ظاہر ہے کہ یہ تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی کے میار کے لحاظ سے بہت کم تھی لیکن ملکی کرنسی میں تبدیل ہو کر بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور لوگ اس تنخواہ کے لیے دیوان آوار کام کرتے تھے یہ ازہ کی ذمہ داری تھی کہ اس پولیسی کو جاری رکھے ایسے میں کوئی نئی جوب کی گنجائش نہ تھی آپ کی بات بلکت صحیح ہے سر لیکن اول تو یہ کانٹریکٹ جوب ہوگی کوئی مستقل جوب نہیں ہوگی کہ کمپنی پر کوئی زیادہ پوچھ پڑے دوسرے یہ کہ سر آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے کام تو نہیں ختم ہوتے اسرہ کی بات معقود تھی اور بات بھی اسرہ کی تھی ازہر کے لیے مشکل تھا کہ وہ اسے منع کرے وہ ہستے ہوئے بولا چلیے آپ کی سہولت کے لیے میں اپروف کر دیتا ہوں آپ جس شخص کو اپنے لیے مناسب سمجھیں سیلیکٹ کر لیں تینک یو سر سو نائس آف یو یہ کہتے ہوئے اسرہ اپنی نشت سے کھڑی ہو گئی مقار اسرہ کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا اس بات کا منتصر تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے بلائے وہ سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ وہ اپنے آفیس میں اندر بیٹھا ہوتا تھا اور لوگ منتصر ہوتے تھے کہ وہ انہیں ملنے کے لیے بلائے اور آج خود اسے باہر انتظار کرنا پڑ رہا ہے اس نے سوچا نجانے میں نے زندگی میں بوس بن کر کتنی دفعہ تکبر کیا ہوگا شاید اسی لیے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مقار کا یہ خیال اس کی حساسیت کا نتیجہ تھا قرآن مجید نے مقار کا ذہن اب ایسا کر دیا تھا کہ وہ اپنی خوبیوں کو گننے کے بجائے اپنی خامیوں کو گنتا رہتا جو کمزوری شاید اس میں نہ ہوتی اس کو بھی کمزوری سمجھ کر اللہ سے معافی و درگزر کا سوال کرتا رہتا قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے وہ مستقل توبہ کرتے رہنے والے ہوتے ہیں خود احتسابی کی شدت میں وغار اب اسی کا نمونہ بن کر رہتا تھا تاہم حقیقت یہ تھی کہ وغار ہمیشہ سے ایک بہت بہتر انسان رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ انسان جب بہت کچھ پا لیتا ہے تو رب کو بھولے رہتا ہے وغار نے بھی ابتدائی زندگی اسی غفلت میں گزاری کاروبار اور سونیا یہی اس کی زندگی کی اصل ترجیحات تھی پھر پہلے اس کی زندگی سے سونیا گئی اور پھر بسنس گیا لیکن اس کے نتیجے میں اس کی غفلت بھی چلی گئی اس نے اس غفلت بھری زندگی پر اللہ سے بہت معافی مانگی تھی اس کے بعد سے اپنا بے رحمانہ اور سخت احتساب مغار کی عادت تھے اس عادت نے کبھی اس میں تکبر نہیں پیدا ہونے دیا تھا اسی عادت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستاخ بن گیا تھا کہ پروردگار مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا کر رکھ وہ اپنی نگاہوں میں حقیر تھا مگر اس کے اردگرد کے لوگ اسے ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے مغار کافی دیر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا اس رہ بہت مصروف تھی مغار کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا وہ اللہ کو یاد کرتا رہا اور اس دن کو یاد کرتا رہا جب ہر انسان خدا کے حضور پیش ہو کر اپنی عبدی زندگی کے فیصلے کا منتظر ہوگا قرآن مجید نے وغار کا انداز فکر ایسا ہی بنا دیا تھا ہر بات میں خدا کے جمال و کمال اور اس کی صفات کو یاد کرنا ہر مشکل میں آخرت کی سختی کو یاد کرنا ہر آسانی میں خدا کا شکر کر کے خدا کی جنت کی دعا کرنا کچھ دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی یہ اسرہ کی پیے صدرہ تھی اس نے وغار سے مخاطب ہو کر کہا میڈم اسرہ آپ کو بلا رہی ہیں وہ اٹھا اور اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل کر کمرے میں داخل ہوا اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اسرہ کی پیے صدرہ اس سے مخاطب ہو کر بولی میڈم یہ وقار صاحب ہیں اسرہ نے غور سے وقار کو دیکھا یہ درمیانی عمر کا ایک شخص تھا نگاہیں جھکی ہوئی تھی داڑی اور سر کے بالوں میں کچھ سفیدی آ رہی تھی ایک سیدھا سادھا سا شخص تھا جو اس ملٹی نیشنل کمپنی کے ماحول کے لیے قطعی نامحصو تھا اسرہ نے اسے دیکھتے ہی ریجیک کر دیا مگر وہ مجبور تھی کہ عظمت صاحب کو زبان دے چکی تھی اگر عظمت صاحب اس کی سفارش نہ کرتے تو وہ کبھی اس طرح کے کسی شخص کو اپنے ہاں نہ رکھتی اسرہ کی پیئے وقار کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو اسرہ نے وقار سے کہا بیٹھئے وقار نے شکریہ دہ کرتے ہو اس کے سامنے نشست پر بیٹھنا چاہا مگر این اسی لمحے اس کی نگاہ اٹھی اور اسرہ پر پڑ گئی ایک لمحے کیلئے وقار کو لگا کے کسی نے اس کے دل پر گھونسا رسید کر دیا ہو اس کے سامنے اس کی مردہ بیوی سونیا زندہ ہو کر دوبارہ آ گئی تھی اس نے سر چھکا لیا اسے معلوم تھا یہ سونیا نہیں ہے اسرہ ہے شکل بھی مختلف ہے مگر اپنے سٹائل میں اسرہ بلکل سونیا کا عقص تھی اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے سونیا کی جدائی کا جو سخم برسہ برس میں مندمل ہوا تھا وہ اسرہ کو دیکھ کر پھر تازہ ہو گیا لیکن وہ مجبور تھا یہ ابتلاہ کا قانون ہے جو شخص خدا کے راستے پر چلتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد اسے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے یہ امتحان نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتے ہیں خدا اپنے نیک بندوں کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتا اس لیے وہ ہر تھوڑے عرصے میں ان کی روح پر زرب لگاتا ہے یہ زرب وہ سازے دل چھیڑ دیتی ہے جس کا وجد آفری نے ترنم بندہ مومن کو خدا سے قریب کر دیتا ہے مگر یہ بات کی بات ہوتی ہے جب یہ زرب لگتی ہے تو ہتھوڑے کی طرح انسان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے اس ایک لمحے میں وقار بھی ٹوٹ چکا تھا سونیا کی جداہی کا ناسور جو وقت کے مرہم کے ہاتھوں مندمد ہو چکا تھا عصرہ نے اسے پھر کھرچ ڈالا تھا عصرہ اس کے جذبات و احساسات سے بلکل بے نیاز تھی اس نے ایک باس کی طرح گفتگو شروع کی مقار صاحب میں بلکل صاف بات کروں گی اس آفیس میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر عظمت صاحب کی کسی بات کو ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں تھا آپ صرف ان کی وجہ سے یہاں موجود ہیں اب آپ کو اپنا میرٹ ثابت کرنا ہوگا ثابت کر دیا تو میں آپ کی مستقل جاب کی کوشش کروں گی ورنہ آپ بغیر کسی لحاظ کے فارق کر دیے جائیں گے اس کے لہجے میں تحکم تھا مروت اور لحاظ کا شائبہ تک نہ تھا مگر وغیر کو اس کا لہجہ بلکل برا نہیں لگا وہ اس انداز سے بہت اچھی طرح مانوس تھا یہ عصرہ نہیں سونیا بول رہی تھی ٹھیک وہی انداز تھا سیدھا اور سخت اسی انداز پر وغیر سونیا سے کہا کرتا تھا کہ تم بہت بد لحاظ ہو وہ جواب دیتی تھی کہ اسی لیے میں ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر اور بزنس وومن ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میڈم وغیر نے گردن ہلاتے ہوئے اسے جواب دیا تو اس طرح اس کی طرف ایک فائل بڑھاتی ہوئی بولی آپ کو اس پروجیکٹ کی نگرانی کرنی ہے اس فائل کو پڑھ لیجئے کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو میری پی ایس صدرہ سے بات کر لیجئے گا وہ آپ کا اپوائنمنٹ لیٹر اور جواب کی دیگر تفصیلات وغیرہ آپ کو بتا دے گی پھر اس نے فون اٹھا کر صدرہ کا نمبر ڈائل کیا اور اس سے کہا صدرہ میں وغیر صاحب کو تمہارے پاس بھیج رہی ہوں انہیں ان کا روم دکھا دو یہ کہہ کر اس نے وغیر کی طرف دیکھا اور کہا وغیر صاحب اس کی بات پر لمحہ بھر کے لیے وغیر نے عصرہ کو دیکھا اسے اندازہ ہوا کہ عصرہ سونیا سے مختلف شکل کی تھی لیکن اس کا فیس کٹ بلکل سونیا جیسا تھا اس کے ساتھ جو چیز دونوں میں مشترک تھی وہ ظاہری انداز تھا عصرہ کی شخصیت کا مجموعی تاثر اس کی ظاہری وضاقتہ اور انداز گفتگو کی بنا پر بلکل ویسا ہی تھا جیسے سونیا کا تھا وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں عصرہ کی آواز آئی آپ جا سکتے ہیں صدرہ آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گی اس کی بات سن کر وغیر اپنی نشست سے اٹھ گیا صدرہ وغیر کو اس کے کمرے تک چھوڑ گئی تھی اس کے جانے کے بعد وغیر اپنا سر پکڑ کر پیٹھ گیا بے اختیار اس کی زبان پر ایک شیر آ گیا تمام عمر میں ہر صبح کی ازان کے بعد ایک امتحان سے گزرا ایک امتحان کے بعد سونیا وغیر کی زندگی تھی وہ گئی تو اپنی ساتھ زندگی کی ساری بہارے لے گئی گرچہ قرآن مجید کو پانے کے بعد وغیر کو سبر آ گیا تھا مگر اس کی دوسری شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سونیا کو بھولنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر وہ سونیا کو اس طرح بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ایک دوسری لڑکی سونیا کا عکس بن کر اس کے سامنے رہے اس عکس نے اس کے پرانے زخم پھر تازہ کر دیئے تھے مسئلہ یہ تھا کہ وہ جوب چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا اسے جو تنخواہ دی گئی تھی وہ بہت اچھی تھی عصرہ نے جو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ممکن تھی اس کے لیے رکھوائی تھی اگر وہ مستقل ہو جاتا تو پھر والدہ کا ٹرانسپلانٹ کروانا بھی ممکن تھا یہاں سے اسے بہ آسانی قرض بھی مل سکتا تھا اور کمپنی کے پی رول پر میڈیکل کی بھی بہت کچھ سہولیات تھی وہ کچھ دیر کشمہ کشمے رہا اور پھر قرآن مجید کو ذہن میں تازہ کرنے لگا وہاں زندگی کی ہر اصولی رہنمائی اسے مل جاتی تھی کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے اپنی سوال کا جواب مل گیا ہم جانچنے کے لیے اچھے برے حالات سے تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے مشکل کو جب مشکل اور مسئلے کو جب مسئلہ سمجھا جائے تو انسان حالات کا مقابلہ درست طور پر نہیں کر پاتا مگر جب مسئلے کو امتحان اور زندگی کا ایک روٹین کا معاملات سمجھا جائے تو انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے قرآن مجید یہی زاویہ نظر اسے دے رہا تھا یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک امتحان ہے یہاں مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ ہے اسے ملنے والی آسانی پر شکر گزار بننا تھا اور سامنے آنے والی مشکل پر صبر سے کام لینا تھا اس کی والدہ کی بیماری ایک مشکل تھی مگر اس کے نتیجے میں اس میں آنے والی یہ تبدیلی ایک آسانی تھی کہ وہ جوپ کے لیے آماتا ہو چکا تھا بغیر کسی خاص کوشش کے اتنی اچھی جوپ ملنا ایک آسانی تھی مگر عصرہ کا سونیا کا عکس بن کر سامنے آنا ایک مشکل تھی جب وغار نے اس پہلو سے سوچا تو اب کوئی مشکل مشکل نہ رہی کوئی آسانی آسانی نہ رہی اسے مشکل اور آسانی کے بجائے اپنے رد عمل پر توجہ رکھنی تھی آسانی اسے غفلت میں نہ ڈال دے مشکل اسے دل برداشتہ نہ کر دے اسے یہی کرنا تھا زندگی اسی کا نام ہے مگر خود زندگی خدا کی سمت ایک سفر ہے مقار کو یہ سفر اس طرح کرنا تھا کہ رب کے حضور جب وہ پہنچے تو ایک آلہ شخصیت لے کر پہنچے نہ کہ ایک ناش شکرہ اور بے سبر انسان بن کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کر دی تھی وہ اب بالکل مطمئن تھا اس نے پروجیکٹ کی فائل کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا یار یہ میڈم اسرہ تو اپنا بندہ لے کر آ گئی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نئی پوسٹ نکلی ہے تو ہمارا چانس بن جائے گا جمال نے چھوڑی کانٹے کی مدد سے اگنے والا موں میں رکھتے ہوئے کہا یہ سارے کلیک اس وقت لنچ کے لیے ایک جگہ جمع تھے اسرہ کی پیے صدرہ جمال انم اور ربیہ یہ سب براہ راست اسرہی کے ماں تحت تھے گرچہ ڈپارٹمنٹ میں اور لوگ بھی تھے مگر یہ سب براہ راست اسرہ کو ریپورٹ کرتے تھے اور اسی لیے آپس میں ان کی کافی دوستی بھی تھی صدرہ تم بتاؤ کیا چکر ہے تمہیں تو اندر کی ہر بات معلوم ہوتی ہے انم نے صدرہ کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا نہیں یار چکر کیا ہونا ہے ایک عظمت صاحب ہیں میڈم ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں کبھی وہ بغیر اپوائنمنٹ کے بھی آ جائیں تو میڈم بلا تاخیر ان کو اندر بلاتی ہیں اور کھڑے ہو کر بڑے احترام سے ان کا استقبال کرتی ہیں یہ عظمت صاحب ہیں کون ربیہ نے تجسس کے ساتھ پوچھا یہ میڈم کے والد کے کوئی دوست ہیں یا پھر کوئی بہت ہی قریبی جاننے والے مجھے ٹھیک طرح سے معلوم نہیں صدرہ نے شانے اچھکاتے ہوئے اس کو جواب دیا چلو یار ہمیں کیا ہمارا چانس تو گیا ورنہ میں اس پوسٹ کے لیے بلکل اہل تھا آخر تم سب سے سینئر جو ہوں جمال نے کچھ حسرت اور کچھ فقر کے ساتھ کہا ہاں مگر ہم سب سینئر لوگوں کو بھی وغار صاحب کو سپورٹ کرنا ہے یہی میڈم اسرہ کا حکم ہے ذرا آگے پیچھے ہوئے تو میڈم کچھا چبا جائیں گی اس دفعہ بولنے والی انم تھی پتہ نہیں یار یہ میڈم اسرہ کی ایج اتنی کم ہے اور اتنی جلدی اتنا اوپر پہنچ گئیں ربیہ نے رشک آمیس لہجے میں اسرہ کی پوزیشن پر تبصرہ کیا ربیہ دیئر محنت ٹیلنٹ اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی صبرتست صلاحیت یہ ہے میڈم کی ترقی کا اصل راز صدرہ نے فوراں ربیہ کو مخاطب کیا اور میڈم کی خوبصورتی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیا جمال نے قدر بےہودہ انداز میں ہستے ہوئے کہا تو صدرہ پھٹ پڑی بکواس مت کرو تم عزر صاحب سمیت آفیس کے سارے مرک میڈم سے ڈرتے ہیں وہ ہر کسی کو ایک ڈسٹنس پر رکھنے کی آتی ہیں کسی کی مجال ہے کہ میڈم سے بے تکلف ہو سکے اس کی بات سن کر بھی جمال ٹھٹائی سے ہستا رہا مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میڈم اس را جس روز کسی مرد کو دیکھ کر مسکراتیں گی وہ ان کے قدموں پر گر کر لوٹنے لگے گا اسی لئے میڈم مسکراتی نہیں ہے اور جب مسکراتی ہیں تب بھی آنکھوں میں ایسا روب ہوتا ہے کہ کسی کو مسکرات کا غلط مطلب نکالنے کی حمت نہیں ہوتی اس دفعہ انم نے صدرہ کی تائید کی اس پر ربیہ نے بھی جمال کو لطاڑا ہاں جمال تم بلا وجہ میڈم پر الزام لگا رہے ہو انہوں نے ساری ترقی میرٹ پر کی ہے وہ میرٹ کے خلاف کچھ نہیں کر دیں ارے تم سب تو جھاڑ کے کانٹو کی طرح پیچھے لگ گئیں میں مزاق کر رہا تھا ورنہ میں جانتا ہوں کہ میڈم کس مزاج کی ہیں مگر یہ میرٹ والی بات ہے نا یہ وقار صاحب کے ساتھ ختم ہو چکی ہے وہ کیسے ربیہ نے فوراں سوال کیا بتا دوں جمال نے صدرہ کی طرف دیکھتے ہوئے استفرامیہ انداز میں کہا وہ خاموش رہی اس نے وقار کی اپوائنمنٹ کے وقت حیرت کے ساتھ یہ بات جمال کو بتائی تھی جس کو وہ اب باقی لوگوں کو بھی بتانے جا رہا تھا جمال نے ربیہ اور انم کی طرف سر چھکاتے ہوئے راستارانہ انداز میں کہا بات یہ ہے کہ وقار صاحب کی سیوی میں پچھلے کئی برس سے کوئی جوب بیان نہیں ہوئی وہ کافی بڑی بریک کے بعد جوب کرنے آئے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے اہم پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے اوہ آئی سی انم اتنا ہی کہہ کر رہ گئی جبکہ ربیہ نے بھی ہونٹ سکیڑ کر کہا اوہ اس دفعہ تو میڈم نے اپنے لئے خود ہی مسئلہ پیدا کر لیا جمال نے ہستے ہوئے کہا اسی لئے کہتے ہیں سفارش بہت بری چیز ہے یہ گفتگو ختم کرتے ہوئے وہ کموں پیش کھانا ختم کر چکے تھے اتنے میں آفس کلٹ نے ان کے پاس آ کر کہا میڈم صدرہ کے علاوہ باقی آپ تینوں کو لنچ کے بعد وقار صاحب نے بلایا ہے چلو بھائی نئے بوس کا بلاوہ آ گیا اب ان کو بھی بھگ تو جمال یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا وقار نئے آفس میں پہلے ہی ہفتے میں سیٹ ہو گیا اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کے لئے بہت سیادہ مشکل ہو وہ تو ایک پوری بزنس ایمپائر چلاتا رہا تھا یہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا اسے صرف ماحول میں ایڈجس کرنا تھا یہ کام اس نے تیزی سے کر لیا اس کے ساتھ کام کرنے والی ایک پوری ٹیم تھی یہ لوگ اصلاً تو اسرا کے ماں تحت تھے لیکن چونکہ وہ اس پروجیکٹ کی سربراہی اسرا کی نمائندگی کرتے ہوئے کر رہا تھا اس لئے ہر طرف سے اسے مکمل سپورٹ ملی تھی اس لئے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا البتہ دو تین چیزیں تھیں جو اس کے لئے مسئلہ بنی تھی ایک مسئلہ تو ساتھ کام کرنے والوں کا اس بات پر حسد کرنا تھا کہ وہ براہ راز ان کا باس بن کر آیا ہے ایک آتھ شخص جیسے جمال کی طرف سے شروع میں بہت منفی انداز بھی سامنے آیا مگر وقار نے اپنے حسن قلق اور حکمت سے اس کے اور تمام لوگوں کے منفی طرز عمل کو مصبت میں بدل دیا لوگوں سے علجنا ان کو نیچہ دکھانا ان پر روپ چمانا اس کا انداز نہ تھا وہ ساتھیوں کے لئے آسانی پیدا کرتا تھا لوگوں سے اچھی طرح بات کرتا تھا لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا جس کی بنا پر سب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے تھے موسیقی